اللہ 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 نجاست آ کر انسان کے جسم پر یا بدن پر لگتی ہے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں تو دیکھیں شریعت مطاہرہ نے وضو کے ٹوٹنے کے سسلے میں جو اسباب بیان کی ہیں ان میں سے ایک سبب انسان کے جسم سے نجاست کا اور گندگی کا نکلنا ہے جب تک انسان کے اپنے جسم سے نجاست اور گندگی خارج نہیں ہوگی تب تک انسان کا وضو بلکل نہیں ٹوٹے گا اگر سے انسان اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگا لے یہاں پر بعض لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ ناپاک ہوتا ہے کیونکہ اس میں مقام نجاست بھی شامل ہے تو وہاں پر اگر ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا وضو بھی ٹوٹ جائے گا تو یہ ایک بلکل غلط اور بے اصل تصور ہے دیکھیں بلکل ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مکمل جسم کو بلکل پاک و صاف پیدا کیا ہے انسان کے جسم کی ظاہری اسکین وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہے جسم کا کوئی بھی حصہ وہ ناپاک نہیں ہے جب تک کہ اس پر ظاہری طور پر کوئی نجاست یا کوئی گندگی نہ لگ جائے لہذا اگر جسم پر کوئی نجاست یا گندگی نہیں لگی تو چاہے کسی بھی حصے پر انسان ہاتھ لگائے چاہے وہ مقام نجاست ہو چاہے جسم کا کوئی دوسرا حصہ ہو انسان کا ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہوتا اور وضو بھی اس کا بلکل نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ اپنے جسم سے نجاست خارج نہ ہو اسی طرح اگر باہر سے اوٹسائیڈ سے کوئی نجاست آتی ہے اور وہ آ کر مثالکت اوپر ہاتھ پر لگ گئی یا لباس پر لگ گئی تو اس سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ماں چھوٹے بچوں کو پشاب کرواتی ہیں تو اگر بچے کا پشاب ماں کے ہاتھ پر لگ گیا یا لباس پر لگ گیا تو اس سے اگرچہ اس کا ہاتھ اور لباس سے ناپاک تو ہو جائے گا لیکن اس سے اس کا اپنا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ ہاتھوں کو پاک کرے گی یا لباس چینج کرے گی لیکن وضو اس کا بلکل قائم رہے گا کیونکہ اصل چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جب تک اپنے جسم سے نجاست خارج نہ ہو تب تک چاہے وہ جسم کے کسی حصے پر ہاتھ لگانا ہو چاہے وہ باہر سے کوئی نجاست آ کر جسم پر لگ جائے انسان کا وضو بلکل نہیں ٹوٹتا ہے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمن میں آ چکا ہوگا ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور یوٹیو پہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں وما توفیقی اللہ بللہ